دیوالی اور گروپ پرو سے پہلے کےول دو گھنٹے ہی آتش بازی آپ کر سکیں گے پٹاکوں سے ہونے والے پردوشن کے معاملے میں پنجاب ہریانہ آئی کوٹ نے ہریانہ پنجاب اور چنڈگڑ میں دیوالی اور گروپ پرو کے دن آتش بازی کے لیے آٹھ بجے سے دس بجے تک کے لیے دو گھنٹے کا سمیں نردھاریت کیا ہے اس کے ساتھ ہی پنجاب ایمہ ہریانہ آئی کوٹ نے آتش بازی کے لیے نیوئیر اور کرسماس کے لیے گیارہ بچ کے پچپن منٹ سے لے کر بارہ بچ کے تیس منٹ تک کا سمیں نردھاریت کیا ہے ان آدشوں کی سختی سے لاغو کرنے کے لیے ہائی کوٹ نے پنجاب ہریانہ اور پنجاب کے سبی پولیس آئیوکتوں اور پولیس حدیقشکوں کو نردش جاری کیے ہیں معاملے میں اگلی سنوائی بائیس جنوری کو ہوگی پٹاکوں سے ہونے والے پردوشن کے معاملے میں ہائی کوٹ نے ہریانہ پنجاب اور چنڈگرد کی سرکاروں کو کیا نردش دیئے اس باری میں خاص بات چیت کے ہمارے سمبادہ تانیل کمار نے پنجاب ایمہ ہریانہ ہائی کوٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ریشی پال رانہ سے لوگ کتنی دیر آتیس باجی کر سکیں گے ہائی کوٹ نے اس کو لے کر کیا نردش دیئے ہیں اس سمید میں ساتھ ہیں پنجاب ایمہ ہریانہ ہائی کوٹ کے سینئر ایڈوکیٹ ریشی پال رانہ ان سے جانتے ہیں جی رانتی دیوالی کے سمیے میں پردوشن کی سمجھا کو دھان میں رکھتے ہوئے پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ کے ڈویجن بینچ نے یہ آدیش دیئے ہیں کہ دیوالی کے سمیے پر شام کو آٹھ بجے سے دس بجے تک جو ہے پھٹا کے اور دوسری کوئی بھی فائر کریکرز وغیرہ چلائے جا سکتے ہیں پہلے جو نردش تھا وہ تین گھنٹے کے لیے تھا ہائی کوٹ نے تین گھنٹے کے لیے بولا ہوا تھا کہ تین گھنٹے کے لیے چلائی جائیں گی لیکن اب سپریم کوٹ کا آدیش آنے کے بعد اس کو گھٹا کر دو گھنٹے کر دیا گیا ہے سپریم کوٹ نے اور سٹیٹ کے لیے بھی بولا ہوا ہے کہ اگر کسی سٹیٹ میں اس طرح کی کوئی کنوینشن ہے کہ صوبہ اور شام کو بھی چلائی جاتا ہے تو ان دو گھنٹوں کو وہ صوبہ اور شام میں بھی باٹ سکتے ہیں اور ہمارے ہائی کوٹ نے تیرہ اکٹوبر کو لازٹ یئر بھی انہوں نے ایک آدیش پاس کیا تھا اس میں بھی رسٹکشن لگائی گئی تھی تین گھنٹے کی رسٹکشن لگائی گئی تھی لیکن اب سپریم کوٹ کا آدیش آنے کے بعد اب اس کو گھٹا کر دو گھنٹے کر دیا گیا ہے کیول آٹھ بجے شام سے لے کر دس بجے تک ہی یہاں پہ پٹاکے اور دوسرے فائر کریکر چلائے جا سکتے ہیں رانا جی نیوئیئر بھی آگے آ رہا ہے اور کرسمس بھی ہے اس کے لیے بھی کوئی ہائی کوٹ نے نردیش چاری کی ہے نیوئیئر اور کرسمس کے لیے بھی ہائی کوٹ نے آدیش دیئے ہیں کہ نیوئیئر اور کرسمس پر شام کو رات کو گیارہ بج کر پچپن منٹ سے لے کر ساڑھے بارہ بجے تک جو ہے فائر کریکر اور دوسرے پٹاکے اور یہ سب چلائے جا سکتے ہیں رانا جی اب اس معاملے کو لے کر اگلی سنوائی کب نردارت کی گئی ہے اس معاملے کو لے کر جو اگلی سنوائی ہے 22 جنوری 2019 کو اگلی سنوائی رکھی گئی ہے تب اس کی سمکشہ کی جائے گی اور کوئی اگر انتریم آدیش اور یا کوئی اور آدیش اس میں پاس کرنے کی ضرورت ہوگی تو ہائی کوٹ کی ڈویجن بینچ اس میں آدیش پاس کرے گی یہ تھے میرے ساتھ پنجاب اینوہ ریانہ ہائی کوٹ کے سینر ایڈوکیٹ ریشی پال رانا ان کا کہنا ہے کہ دیوالی کے دن لوگ کتنی دیر آتیش واجی چلا سکیں گے اس کو لے کر ہائی کوٹ نے دو گھنٹے نردارت کی ہیں کیمروین سنجے کے ساتھ انیل کمار ٹوٹل نیو چندگا